موسیقی قانون کی جانب سے کہا گیا کہ صدر کا یہ اقدام آئین کی روح کے منافی ہے جبکہ سائفر کیس میں تحریک انصاف کے رہنما آسد عمر صاحب کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے سمید جوہاں موضوعات رہے ان پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں دوکٹر شاہد مسئل سامنگوڑا 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 ایک ایک تو یہ کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں گرفتاریاں ہوئیں شاہ محمد قریشی صاحب اور اسید عمر صاحب کو حراست میں لیا گیا اور ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ کی صاحبزادی جو ہے ایمان مزاری صاحبہ ان کو زیر حراست لیا گیا رات گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ آم علی وزیر صاحب گفتار کیا گیا تو یہ جو ہے یہ ایک تلخ رات تھی ایک حادثہ بھی رات کو دہشتگردی کا واقعہ بھی ہوا ایک حادثہ بھی پیش آیا انسانی جانے چلی گئے ایک تلخ رات تھی اور پھر اس میں جو دن ہے وہ بھی اس تمام روز اس میں گزر گیا کہ یہ جو ٹویٹ آیا اچھا اب اس میں دیکھیں دو تین باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا بہت بڑا کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی گوف اپ یا کوئی بہت بڑا ہنگامہ یا کوئی ایسی یہ معاملات ایسے مطلب ایک طرح سے ہے بھی کہ وہ ظاہر ہے پریزنٹ نے اپنے ٹویٹر ہنڈل سے کیا ہے تو اس میں وہ ایک ظاہر ہے دنیا بھر کے سامنے تو بات آئی ہے اور اس کے اوپر ایک رائے تقسیم ہے علی زفر صاحب کہتے ہیں کہ دس دن کے اندر جو ہے وہ اگر بل نہ ہو تو قانون نہیں بنتا گزر نوٹیفکیشن جاری ہو گئی ہے جاری ہو چکا ہے اور وہ اس میں آہ مطلب ہے کہ ایک صدر جو ہیں وہ ظاہر ہے دباؤ میں ہے عارف علی صاحب اور وہ پریٹیکل دباؤ یہ ہے کہ جی آپ ایک جگہ موجود ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے جو اچھا یہی دباؤ اسی دباؤ میں جو ہے وہ آہ شامعبت قریشی صاحب بھی رہے انہوں نے بھی چند روز پہلے کہا کہ مجھے مکمل اعتماد ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جی میں چونکہ آہ کچھ نہیں کر پا رہا تو پھر وہ بھی کل گرفتار ہو گئے پھر وہ اب باقی تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ آہ ایک چل رہا ہے اس وقت لیکن میں آپ کو ایک بات اس سے پہلے کہ میں اس پر مزید بات کروں مجھے دو ہزار آٹھ یاد آ گیا آج یہ آہ یہ یہ ایک عالمی گف اپ ہوا تھا اچھا یہ گف اپ یہ ایسی ہی ہے کوئی چیز نا کہ وہ انہوں نے اپنے اسٹاف سے شاید وربل ہی کہا نوٹ لکھے واپس نہیں بھیجا واپس بھیجنا چاہیے تھا یہ اب اس کو عضالت میں جائے گا معاملہ ہے کیسے ہوگا آریف علوی صاحب شاید اس پہ زادر سے رہنا بھی نہیں چاہتے خود اس عہدے پہ لیکن دوزار آٹھ منہ جو یاد آ گیا آہ وہ تھا عالمی گف اپ اور خطرناک گف اپ اچھا میں اس کو ہلکا سا تذکرہ کر کے نا تو کیونکہ میں بھی اس کو ریکال کر رہا تھا کہ یہ ہوا کیا کہ یہ ایک تو دہشت گردی کا واقع ہوا ممبئی میں اور یہ ہوا دوزار آٹھ آہ نومیمبر چھوئیس آہ اچھا اس کے بعد یہ ہمیں کوئی میں اس وقت ایک دوسری چینل میں اور آہ میرے مطابق تو ہمیں یہاں سے آہ میں ظاہر ملتے باہر سے وہاں پر ایک میسیج آیا کہ جی یہ ظاہر ہے پاکستان کے آہ جو ہائی اتھارٹیز ہیں کہ جی اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے بہت شدید خطرہ ہے سر ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان اچھا جی اب کیا ہوا جی پتا چلا کہ جناب ایک ٹیلی فون کال آہ اس وقت آہ پریزیڈن آصف علی زرداری صاحب کو اچھا ان کا ایک تو موبائل سیل نمبر ہے وہ تو برسہ برسے غالباً ابھی تک وہی ہے ان کا تو اس نہیں لیکن جو جو آہ یعنی آفیس تک پریزیڈنٹ یعنی آفیشل جو کال ہوتی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان تک وہ اس کال تک وہاں ایک فون آیا اور اس بندے نے اپنے آپ کو انڈیویس کر آیا کہ میں بھارت کا آہ اس وقت انڈیا کے جو فورم منسٹر تھے وہ تھے پناہ مکرجی صاحب تو ہمیں یہ میرا خیال ہے یہ جمعہ کا دن تھا تو کوئی ہفتہ اتوار کو ہمیں یہ بتائی گئی بات کہ جی اگلے چوبیس اٹھالیس گھنٹے آلرٹ ہیں اور یہاں تک بتایا گیا کہ جی وہ جو ہے وہ آہ آہ ٹروپس شاید ویسٹرن بارڈر سے ایسٹرن بارڈر کی طرف موف کرنی پڑ جائیں اور ایک خائی لٹ ہوا کہ یہ یہ کیسے گربڑ گئی مزید یہ کیا کس ٹون میں بات کی ہے پناہ مکرجی نے تو زرداری صاحب ظاہر ہے اس وقت گلانی صاحب آہ وزیراعظم تھے تو گلانی صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے پاکستان کے اور اس وقت وہ آہ انڈیا میں تھے تو ہوا یہ کہ آہ زرداری صاحب نے آہ ظاہر آدمی چیف جنرل کینی صاحب پوری فو الٹ ہو گیا فل الٹ ہائی الٹ ہائی اس لیول پہ جو الٹ آپ سمجھیں گے ہو سکتا ہے اور اس میں یہ ہوا کیونکہ اس میں جو نمبر آ رہا تھا وہ جو ٹیلی فون نمبر یہاں پہ آ رہا تھا وہ منسٹری آف آہ جو ایکسٹرنل افیرز انڈیا کا نمبر تھا ٹھیک یعنی کوئی ایسی کوئی آپ نہیں کہہ چاہتے ہیں کہ کوئی نام وہاں سے ایک آل آ رہی تھی تو وہ انہوں نے آگے دے کر دی کال وہ صاحب تھے انہوں نے عجیب انداز میں بات ہی زرداری صاحب نے بتایا ہے پریزنٹ اور پاکستان کوئی اس طرح سے بات ہو رہی ہے خیر یہ معاملہ پاکستان کی طرف سے ظاہر ہے کہ ڈپلومیٹس اور ہر دکھا ہوا تو یہ معاملہ پتا چلا کہ جناب ایک کال جو ہے وہ اس وقت کی جو سیکرٹی خارج ہیں کانلیزہ رائیس ان کو بھی ایک کال جاری تھی مگر ان کے سٹاف کے نے اس کو آگے نہیں جانے دیا لیکن کانلیزہ رائیس جو ہیں ان کو پاکستان کی طرف سے یہ بات گئی کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے ہمم شاہم عبد قریشی صاحب کو سپیشل جو پاکستان ایئر فورس کے تیارے میں وہ واپس آگئے آہ لیکن یہ کہ ان کو انہوں نے پی آئی میں آنا تھا واپس لیکن وہ ہنگامی تارپن کو واپس بلا لیا گیا اب جناب پتا یہ چلا کہ اچھا کانلیزہ رائیس نے فون کیا پر نام مکرجی کو ان نے کہا بھائی صاحب یہ آپ کیا مطلب ہے کہ اس کو پاکستان انویسٹیگیشن کر رہا ہے آپ ذرا اس وقت دیئے کیا حالات ہیں کیا مطلب کو جنگ مانگی پر نام مکرجی کہتے ہیں میں نے تو فون نہیں کیا میں نے کب فون کیا میں تو فون نہیں کیا اب جناب یہ دنیا تمام اور پاکستان اور انڈیا ایک جنگ کے دہانے پر کھڑے ہو گیا اور یہ میں آپ کو دو ہزار آٹھ کا لوگ کو یاد ہوگا جو ہمارے کلیگز ہیں یہ جو عام اس وقت ظاہر ہے بہت سی شخصیات تو میں ساتویں سلائیڈ جو ہے یہ جو ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جس میں ایک کال آئی زرداری صاحب کوئی رائٹرز کی سٹوری ہے چھے بارہ دو ہزار آٹھ یہ زرداری صاحب کوئی کال آئی پوری دنیا اس پہ ہائی لٹ پہ چلی گی ٹھیک ہے دو ہزار آٹھ اچھا اور پھر نائن سلائیڈ اگر ہم دکھائیں انڈیا ٹوڈے کی اس میں وہ پرنام مگردی وزاتیں کر رہے ہیں کانڈلیزہ رائز کو کہ میں نے کوئی کال نہیں کی بھائی میں نے کوئی کال نہیں کی وہ کانڈلیزہ رائز پھر مختلف کہانی آئیں کہ وہ ہیدرباد جیل میں عمر شیخ خالی عمر شیخ انہوں نے شاید کال کی تھی کسی نمبر سے وہ جو ڈیسر گردی کے الزام میں وہاں پہ ہیں وہ یوکے کا نمبر لے کے کال تھی کیا تھا خدا جانے تو یہ گوف اپ ہوتے ہیں کبھی کبھی لیکن یہ ایکسیڈنٹل وار اب دیکھیں کس قدر خوفنا چیز تھی کہ دونوں ملک امریکہ یعنی ایک عجیب سا معاملہ ہوا اچھا یہ مجھے یاد آیا کہ یہ جو ہے نا کبھی کبھی وہ چیزیں کسی اور انداز میں چلی جاتی ہیں لیکن پھر ان کو رکھنا اور سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ایسا ہی تناظر میں اچھا یہ جو ہے نا اب تو غالباً وہ جو آریف علی صاحب ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں بات وہ اس طرح سے صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ بل آئے اور بل پہ انہوں نے سائن نہیں کیا ہم وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ کہہ نا کہ میں سائن نہیں کیا سائن انہوں نے نہیں کیا اور سائن کرنے کے بعد انہوں نے وربلی کہہ دیا کہ اس کو واپس بھیجتے ہیں اچھا اب وہ جس کو وربلی کہا تو وہ اب جو حکومت اور پی ڈی ایم کا موقع سامنے آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی واپس بھیجتے تو اس پہ اتراز لگا کے بھیجتے ہیں جو گزر نویٹفیکشن ہو گیا اور پھر کل گرفتارییں جب ہوئیں تو اگدم سے پریشر بنا کہ جی صدر بیٹھے ہیں اور ہم نے بھی پرکرم میں بات کی کہ وہ قانون پاس ہونے کے بعد پہلی گرفتاری کہ ہمارے ہم نے پرکرم میں اسی طرح سے شروع کیا تھا پرکرم تو اس میں پھر انہوں نے آج یہ ایک رویٹ کیا کہ میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں لیکن اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو علی زفر صاحب کا نکتہ نظر ہے اور جو تحریکن صاحب کا نکتہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے تحقیقات دیکھیں اس میں یہ ہے نا کہ اگر ان کو اتراز تھا تو اتراز اس یہاں یہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وربل آرڈرز کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی آہ تا وقت یہ کہ اس کی کوئی وہ کوئی ریٹن اس کے پر چیز رکھی ہو سوال یہی ہے کہ وہ جو علی زفر صاحب کا نکتہ ہے اور جو جس جو عرفان قادر صاحب اور جو نگرہ وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں وہ تو اپنے آپ ہو گیا اور گزرٹ نوٹیوکیشن میں بھی آگئی چیز تو ان کا وہ نکتہ یہ نکتہ لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ اب آہ عدالت سے وہ رجوع کریں گے تو عدالت اس میں کیا مطلب وہ یا تو پیپر نکلے گا جالی سائن تو نہیں ہوئے شاید غالباً کیونکہ وہ شاید ایوان صدر میں ہی ہے وہ ایوان صدر میں رہ جاتا ہے تو یہاں قانون بن جاتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں علی زفر صاحب کا نکتہ نظر ہے کہ وہ اگر روک لیتے ہیں تو پھر وہ خانون نہیں بن سکتا تو یہ اب معاملہ اب عدالت میں جاتا ہے نہیں جاتا کیا ہوتا ہے لیکن بہرحال اس کے یہ جو ہے یہ ایک آہ آپ سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا تو بہت بڑا نہیں ایک آئینی بہران تو پیدا ہوئا ہے لیکن اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آہ یہ نہیں فیصلے اب شاید عدالت کرے گی یا عدالت شاید اس کو نہ کرے تحریک انصاف صبح عدالت میں جا رہی ہے تو انتظار کرتے ہیں کہ علی زفر صاحب کا نکتہ نظر ٹھیک ہے یا عرفان قادر صاحب کا نکتہ نظر کیونکہ 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 اس میں جو ہے دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ آرہ والوی صاحب نے اپنی پوری کوشش کی ہے جتنا ان کے پاس اختیار ہے میں جتنا سمجھتا انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے وہ ظاہر ہے کہ سابق وزیر آزم اور ان کے ساتھی رہے ہیں سارے سارا معاملوں وہ کسی طرح سے ان کو لیکن وہ کوئی خاص ریلیز دینے کی پوزشن میں نہیں ہے پھر یہ بھی آتا رہا کہ جی آپ سزا ختم کریں یہ کریں فلان کریں ملنے کے لیے وہ جا سکتے ہیں صاحب وہ تو اس میں وہ جو ہے نا اب یہ پوزیشن بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے یہ پوزیشن جو ہے یہ پوزیشن ہو گئی تھی جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا اقتدار چلا گیا تھا انیس سو نانانوے میں لیکن رفیق طارد صاحب جو ہیں وہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے وہ اپنے ہوتے پہ رہے تھے لیکن اس وقت میرا خیال ہے کہ جو کوئی خاص دباؤ نہیں تھا مشارف صاحب کی طرف سے کہ وہ جائیں رفیق طارد صاحب نے پھر کنٹینیو کیا تھا اپنی جگہ پہ تا وقت یہ کہ وہ مطبق وہ خود چلے گئے تھے یا ان کو کہا گیا تھا وہ ریزائن کر گئے تھے بعد میں جب الیکشن وغیرہ ہوا اور ریفرینڈم ہوا صدار تھی لیکن یہ کہ یہ پوزیشن بڑی عجیب سے ہو جاتی ہے کہ جی آپ نے جو ہے وہ یعنی نواز شریف صاحب اس وقت سزا ہو گئی اور سارے مسئلے اور صدر جو ہیں وہ دوسرے تو یہ میرا خیال ہے کہ دوسری طفعہ حالیہ ورسوں میں دوسری طفعہ ایسا نظر آیا ہے حالیہ تاریخ میں کہہ لیں کہ جب ایک صدر بیٹھے ہیں اور ان کی پوزیشن بڑی عجبسی ہو گئی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے اور وہ اصل میں ان کی جو قیادت ہے وہ بھی ان پر نہیں ٹرسٹ کر رہی ادھر سے بھی ٹرسٹ نہیں ہے جو پارلیمنٹ گئی ہے جو ابھی کیر ٹیکر ہیں ان پہ بھی تو وہ ایک عجیب سی سیچوشن میں میرا خیال ہے کہ آریف علی صاحب ہیں تو انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ اپنی روٹس تو ان کی پارٹی ہی ہے تو انہوں نے پھر ایک کو کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ عدالت دیکھیں علی علی زفر صاحب کا نکتہ نظر جو ہے نا اور شعب شاہین صاحب کا اور پی ٹی آئی کا وہ نکتہ نظر اپنی جگہ پہ وہ ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں کہ نہیں دس دن میں نہیں ہوتا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دس دن میں ہو جاتا ہے یعنی اس کو ہم سیاست سے ہٹ کے دیکھیں نہ گئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے اور دس دن میں یہ law بن گیا وہ کہہ رہے ہیں نہیں بنتا کیا عدالت سے جائے گا معاملہ یہ پہلے ہو جائے گا ماہری نے قانون مختلف باتیں کر رہے ہیں تحضیحہ کار بھی تو اس میں دیکھتے ہیں کہ عدالت میں کہتا ہے لیکن میں نے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مجھے اچانک اس سے یاد آیا وہ واقعہ جو پروپر گفت تھا اچھا وہ گفت بھی نہیں تھا کیونکہ جو مجھے نہیں پتا وہ کیسے کیا وہ کال کیا اس پہ آ رہا تھا نمبر میں نے جو ہم نے بعد میں پوچھا ہم نے کہا یہ پریزیڈیم تو کال کیسے چلے گی انہوں نے کہا یہ پروپر نمبر آ رہا تھا کہ انڈیا سے یہ منسٹری آف ایکسرنل افیرز کا نمبر ہے وہ کیسے اب کال تھی کہ بہرحال ایک مسٹری ہے جو بعد میں اس کے پہ پتہ نہیں کیا مٹی پاؤ وہ معاملہ ہو گیا لیکن بڑی خوفناک بات ہوئی اچھا تو یہ اچھا وہ وہ موصوب پھر پتہ چلا کہ وائٹ ہاؤس میں بھی وہ کال ملانے کی کوشش کر رہے تھے کانڈلیزہ رائز پہ تو وہاں رک گئی یہ پھر وہ ان کے سین این وہ آ رہا ہے ہاں وہاں پہ سٹوری آئی تھی وہ دوانے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں جاتے ہیں یہ اگلا جو ہفتہ ہے یہ ہفتہ سابق وزیراعظم شہباز شہباز شریف صاحب لندن شہباز شریف صاحب لندن شہباز شریف اور شہباز شریف صاحب بھی ملت سے باہر ہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ایک ادن میں ملت سے باہر چلی جائے ہو سکتا ہے مہم کہنا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیوٹیز یہاں ہو نہیں رہی اس وقت تو وہ بھی شاید باہر چلے جائیں اور یہاں پر آنے والے دنوں میں یہ عدالتیں اور یہ مقدمات نہیں ہلکا بندیوں کا تو نہیں ایشو اس میں گرفتاریاں اور یہ جو نیب ترامیم کا کیس لگا ہوا ہے اور زمانت مضبوحی کا کیس لگا ہوا ہے اور اس میں جو ہے یہ چودہ مئی کا فیصلہ عمر صاحب انجال صاحب کے حوالے سے میں تو مجھے نہیں علم لیکن ہمارے جو عدالت کو کور کرتے ہیں جو ہمارے بڑے زبدست جنرلسٹ ہیں ان کا میں تذزیہ ان سے بات ہوئی میری دو تین لوگوں سے ان کا میں نے تذزیہ ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا وہ کہتے ہیں کہ عمر صاحب جو ہے وہ جانے سے پہلے ایک دو فیصلے ایسے کر کے جائیں گے ضرور جو کہ جو پچھلی حکومت گئی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ایک آدھ وہ فیصلہ ایسا کر کے جائیں گے ضرور تاکہ ان کی جو لیگیسی ہے ان کی لیگیسی ایسی رہے کہ میں جو ہوں وہ بالکل آخری دنوں میں یہ جو تین رکنی بینچ ہے وہ اپنی لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے اچھا وہ لیگیسی جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے خیالات اور ان کے نظریات کے حوالے سے جو بھی ان کی لیگیسی میں اس کو نہیں میرا تو نہیں خیال کی کوئی مناسب بات ہے مگر اب ہے ہمیں تو پتا ہی چند رس پہلے چلا تھا جو بڑی حیرت جب ازاز ایسن صاحب نے بتایا تھا اس سے پہلے میرا نہیں خیال تھا کہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے لیکن پھر اندازہ ہوا کہ واقعی میں زیادہ پھر ظاہر ہے کہ ناموں کے ساتھ جیسا ہے بان کون سا بینچ ہے کون سا بینچ نہیں اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک عدالت سے ایک بات سب ہی لوگ کہہ رہے ہیں تقریباً سب ہی کہ عمر عطا بندیال صاحب کوئی نہ کوئی ایک آدھ جو ہے نا فیصلہ جو گزری پارلیمیٹ ہے اس کے لیے کوئی سخت فیصلہ کر کے جائیں گے وہ توہین بھی ہو سکتی ہے وہ نیب کوانین کا اڑائے جانا بھی ہو سکتا ہے وہ توہین ابھی بھی توہین وہ توہین بھی ہو سکتی ہے کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ جو پارلیمیٹ ہاؤس کے باہر توہین ہوئی تھی اس کے پر وہ کر لیں گے کچھ کے خیال ہے وہ چودہ مئی کے اوپر کوئی اور ابزرویشن بھی دی جا سکتی ہے کچھ یہ کہ نیب ترامیم اڑا دیں گے یہ والیوم ٹین جو ہے یہ بھی کچھ اس کو دیکھ رہے ہیں ہاں یہ والیوم ٹین جو ہے اس میں تو آپ کو بتائے والیوم ٹین میں کیا ہے جی جی نہیں بلکل بھی نہیں ڈاٹ سا نہیں بتا چلے تو بہتر ہے اس میں اس میں اب دیکھیں اب کیا بات کی جائے جو خوضہ حریصہ بھی بتائیں باقی لوگ ہی بتائیں تو بہتر ہے خزانی کی کنجی ہے والیوم ٹین آچھا والیوم ٹین کے اندر وہ پیپرز ہیں جو کہ جن سے ہمارے سفارتی تعلقات تو یقین متاثر ہوں گے لیکن جو دولت پڑی ہوئی ہے نا پاکستان کی باہر کے بینکوں میں ان شخصیات کے نام ہے نام اور ایڈریسز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ وہ ان میں سے ایک شخصیت جن کی والیوم ٹین تک رسائی تھی انہوں نے بتایا تھا مجھے زمانے میں تو بہرحال تو وہ والیوم ٹین اسی لیے انہوں نے کہا کہ اسی لیے تو وہ ایشو ہے نا کہ ایک اس میں سے پھر چونکہ نواز شیف صاحب کا ایشو تھا تو نواز شیف صاحب اس میں سے نکلے ان کو ان کا کیس نکلا باقی جو ہے والیوم ٹین کو نائی کھولیں ورنہ تو وہ سارے کے سارے اچھا سارے کے سارے سے بڑی انٹرسٹک بات ہے کچھ اس وقت کی پی ٹی کی شخصیات پاکستان تحریک انساء جی 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 میں نام کسی کا نہیں لینا چاہ رہا ہوں ان کے بھی تو وہ بس کہا کہ ادھر ہی روک دیں اس کو کیونکہ یہ تو تحقیقات اگر ڈبا کھل گیا تو یہ تو کہ کیا والیوم ٹین کیا ہے اس میں کیا بنتا ہے اس کیس کا لیکن اس وہ ہے خزانے کی کنجی ہے وہ بس اچھا تو یہ اسی طرح سے نیب ترامیم جو ہیں وہ نیب ترامیم اور یعنی وہ والیوم ٹین اب یہ سمجھ لیں کہ وہ جو تھا نا سراج الحق صاحب کا نہیں تھا کہ سارے کھولو بس اس سے کچھ ملتا جلتا تھا یہ بھی نا تو اس وقت لیکن جو کہ سپیسیفک لی ایک ہی کرنا تھا تو باقی کیسیس پاناما کے سائٹ پہ چلے گئے سراج الحق صاحب کی جو ریکیسٹی وہ بھی سائٹ پہ چلی گئی اس لیے وہ ساتھی دس نمبر ڈبا بھی بند ہو گیا تو اب یہ ہے کہ اس میں جو میں اس جس کو کوٹ کر رہا ہوں جس کی ایکسس تھی اور میں یہاں نام نہیں لینے چاہ رہا وہ ایک دارے ایک ایک عام شخصیت تو اس میں وکیل بھی ہو سکتے ہیں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے تو اچھا انیوے تو اب یہ ہے کہ وہ براڈ شیٹ وہ کوئی کھولے گا نہیں کھولے گا کیا ہے لیکن وہ ڈبا ہے بارال خوزہ حریصہ نے کہا ہے اس کو نہ کھولیں ادھر ہی اچھا کیونکہ میں نے آپ سے کہا لیا کہ اس وقت کی تحریک انصاف کی کوئی شخصیات اس وقت کی بات سر بلکل یہ اچھا چھوڑیں اچھا خبریں تو جی اچھا اب اس میں جو ہے اب آپ لے کر جائیں کہ تو یہ ہفتہ سیاسی طور پہ اب اس میں یقیناً اس میں عدالتیں پال ہوں گی اس میں دہشتگردی کے واقعات پیش آ رہے ہیں مستقل یہ جو ایک واقعہ پیش آئے شمالی وزیرستان میں یہ بڑا سیریس ہے پھر یہاں پر جو اجازت دی گئی یہ دیکھیں نا یہاں پر پی ٹی ایم کا اجتماع ہوا اس کے اوپر اوپر رتاری ہوئی پھر علی وزیر صاحب کی اور ایمان وزاری صاحبہ کی وہ بھی کل غالباً ایک یا دو روز کر ایمان نے وہ عدالتوں میں آئیں گے یہ آئیں گے تو اب عدالتیں ریاستی عدارے سفارتی مہاز معاشی ٹیمز یہ ایکٹیو ہیں پارلیمنٹ سائیڈ پہ گئی ایک کیر ٹیکر کیبنٹ جو کہ پولٹیکل نہیں ہے لیکن اس میں کچھ جھلک نظر آتی ہے پولٹیکل لیکن وہ بہرحال پولٹیکل نہیں ہے اس میں جھلک نظر آتی ہے پولٹیکل انکلینشن کی لیکن آج جو نفید علی بات کی مرتب سلنگی صاحب نے باقی انہوں نے کہا یہ ایسے ہے اور ہم تو اس کی یہ انٹرپیٹیشن کر رہے ہیں اور یہ گزر نوٹیفکیشن ہوگی ہے ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے ختم ہو گیا وہ جو وزیر قانون ہے انہوں نے بھی بات کی تو یہ میرا خیال ہے کہ اس سے بڑے بڑے گوف اپ ہوئے ہیں ہمارے اس سے بڑے بڑے میں کہہ رہا ہوں نا تو یہ ایک ٹویٹ ہوا اور ظاہر ہے حالات ایک عجیب سے ہیں پاکستان کے اس وقت ایک پولٹیکل ٹرانزیشن ہو رہی ہے اس کا بھی سر پیر ابھی تک ابھی دھند جو میں کہتا ہوں ابھی وہ شیپ لے گی آگے جا کے کتنے دنوں میں الیکشن ہونا ہے ہلکا مندیاں ہونی ہیں نہیں ہونی وہ نوے دن کیسے ہوگا وہ ارلی مطلب ہے کہ فروری تک الیکشن جائے گا ٹھیک ہے نا پولٹیکل پارٹیز تیار بھی ہو رہی ہیں اس کے لیے کہ اچانک پتا چلا کہ فروری مارچ کے اندر واقع ہو گئے الیکشن تو اس سے پہلے کیا حالات ہوں گے تحریک انصاف حصہ لے گی کیا ان کی قیادت حصہ لے گی ان کی قیادت حصہ نہیں لے گی تو پھر کون تحریک انصاف کو چلا آئے گا بہت سارے بہت سارے اس میں افس انٹ بٹس ہیں باقی سیاسی قیادت ہیں یہ ڈبے کھل گئے یہ عمر عطب بندیال صاحب نے جانے سے پہلے کوئی فیصلہ سخت دے دی یہ تو ابھی بہت سے معاملات لیکن اس میں جو ایک بات ہے نا ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ استحقام کی طرف ایک تو چیز ہوئی ہے نا کہ یہ تو بدقسمت واقعہ پیش آیا ہے جنہاں والا کا جو کہ ایک عرصے تک لیکن اس واقعے سے ایک اور بھی تو چیز دیکھیں نا کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک شخص بھی یا کوئی ایک جماعت بھی ایسی ہو ملکی یا ایک کچھ چیز پورے سارے اور یعنی آپ دیکھیں کہ فائز عصصہ صاحب سے لے کے اور نگرہ وزیر آزم اور اس کے بعد جنہ وزیر آلہ نگرہ وزیر آلہ پنجاب آرمی چیف یہی سارے اداری یہی بنتے ہیں نا ساری political parties تمام سارے علماء تمام مسالک کے سب کے سب انہوں نے پہنچ کے وہاں پہ مصیب رہا دی میں یہ بات ہمیشہ کہتا تھا کہ ہمارے ہاں یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارے ہاں کوئی بہت زیادہ محفوظ ہیں سیف ہیں ایسے نہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ سب سے پہلے جو ہے نا ان کی کنڈیمنیشن مسلمانوں کی طرح سے بہت زیادہ اس کو سیریس لیتی ہے ریاست بہت سیریس لیتی ہے کہ کیوں ہو رہا ہے لیکن اس میں وہی بات وہ بات بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ کہیں اس میں کوئی لڑوانے کی کوشش تو نہیں کی گئی درمیان میں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے کے تھے ہی نہیں باہر سے موب آیا کچھ کر کے چلا گیا تو اس کی تحقیقات وغیرہ جب ہوتی ہیں لیکن ابھی فیلحال چونکہ یہ ہمارے مسیحی برادری جو ہے ان کے ساتھ ظلم ہوئے زیادتی ہوئی ہے اور پورا ملک ان کے ساتھ کھڑا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے مسلمانوں نے اپنے گھروں پر دیکھیں کہ یہ کیسی بات ہے کیسی کیا کہ انہوں نے انہوں نے کہا میرے گھروں میں آجو اور وہ ان کی گھروں میں چلے گئے پناہ ہی لی تو یہ ایک بڑی جہاں پر حالانکہ اس کو نہیں بتاتا میری ویڈیو بن رہی ہے یہ پچھلی حکومت کے تحریک انصاف کے تو اس میں وہ اکیلہ کھڑا ہو گیا تھا مولی پاپ کے سامنے اس کو بلکل نہیں پتا اس کو بلا کے پھر میرے خواہد سے کوئی ان کو سنات یا کوئی اس طرح تاریخ کی گئی تھی لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات اکیلہ شخص کھڑا ہو گیا تھا کہ نہیں کرو نہیں کرو وہ ناکام ہو گیا تھا دنیا پھر میں جو سب سے زیادہ کسی اخبار یا کسی رسالے میں کوئی تحریر پڑی جاتی ہے تمام دنیا میں تو وہ پڑی جاتی ہے یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا یعنی ہر رسالہ ہر میگزین ہر اخبار تقریباً اس کے اندر یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا یا وہ سنڈے کو چھپے یا وہ جمعہ کو چھپے یا وہ کسی بغیر سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے یہ ہمیں کوئی رسیج بتا رہا ہوں اکثر لوگ پورا اخبار چھوڑ کے وہ پڑھتے ہیں کہ اب تک ایسا رہے گا ٹھیک ہے کونسا بورچ کونسا ستارہ کونسا کیا کاؤ تو یہ اس ہفتے میں جو سب یہ ہفتہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے کئی حوالوں سے پاکستان کے اوپر تو خاص اس کا ریجنل ریجنل گلوبل امپیکٹ اس کا پڑھنے جا رہا ہے ٹھیک ہے بریک ڈاکٹ سب لے لیتا ہے یہ ہمارا جو اندرونی یہ منمیٹ کریسس ہے اس کو ہم جلدی ختم کرلیں تو بہتر ہے میرا خیال ہے کہ جلدی ہم آگے تھوڑا سا جائیں کیونکہ وہ اس میں دیکھیں دہشتگردی دوبارہ سے اس نے سر اٹھایا ہے تو یہ کونسے لوگ ہیں جو پاکستان میں انویسمنٹس کرونا چاہ رہے ہیں کونسے لوگ ہیں جو ایتھنک سیکٹیرین ریلیجیس یہ اس قسم کے جھگڑے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہم سب پہ سارا ریاستی ازاروں پہ نہ چھوڑیں عوام کو بھی دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے کونسے لوگ ہیں جو اس کو گڑھ بڑھ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو رکھیں اور پھر اس کو ٹھیک ہے دیگر اہم موضوعات پر آپ سے بات کریں گے بریک کے بعد ناظرین ایک بریک ہمارے ساتھ لے گئے ووکم بیک ناظرین جی رکھ سب بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ یہ ہفتہ بہت اہم ہے مختلف احترپات بہت زیادہ بہت اہم ایک تو بریکس کا جلاس ہو رہا ہے پرسل سے بائیس تاریخ سے اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ بریکس پلس کی طرف جاتا ہے بریکس ایکسپینشن ہوتی ہے کتنے ممالک اس میں ان کے نمائندہ گان شریک ہوتے ہیں چالیس ممالک جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ آئیں اس میں سے انیس نے بغاہدہ اپلائی کر دیا ہوا ہے اپلیکیشن دے دی ہوئی ہیں چار ممالک شاید فوری طور پر اس میں آ جائیں سعودی ارابیہ یو اے ایران اور ارجنٹائن اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا انڈین پرائم منسٹر کی پریمیر شی جی پنگ سے ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی کس طرح ہوتا ہے سارا سے اور تو یہ اس حوالے سے میٹنگ بڑی اہم ہے اور کیا یہ اس میں لوکل کرنسیز پہ تو چلے گئے ہیں کیا کوئی اس سے آگے بھی کوئی سٹیپ لیا جاتا ہے پریزیڈ پیوٹرین ظاہر ہے کہ اس میں شریک نہیں ہو رہے وہ ویڈیو لنک پہ ہوں گے نائجر کے اندر جو ہے وہ نئی امریکن ایمبیسیڈر جو ہے آئی ہیں بڑا 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 مشکل ٹائم ہے اس وقت ان کا نام ہے کیتھلین کیتھلین فیس گیبون اچھا یہ کیتھلین فیس گیبون جو ہے نا یہ ایفریقہ ڈیسکین چارج اور یہ نائجیریا میں اور یوگنڈا میں اور ان سارے ممالک میں امریکہ کی سفارتکار بھی رہی ہیں اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایفریقہ کو ڈیل کرتی نہیں وہ نائجر میں پہنچیں گے ان حالات میں جب نائجر کے نائجر میں جو ہیں ان کے جو نئی فوجی حکمان آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم تین سال کے اندر جمہوریت بحال کریں گے جمہوریت ہمیں بحال کرنے کے لیے تین سال چاہیے اچھا اس دوران وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی ہماری فوجیں ہائی ایلٹیں اور یہاں پر اگر کسی قسم کا حملہ ہوا نائجیریا کی طرف سے جو ویسٹرن یورپین کنٹریز کا ویسٹرن ایفریکن کنٹریز کا تو ان کی طرف سے کوئی جس میں اب چیئر ڈاؤن مالی کو تو نکال چکے ہیں پہلی تو انہوں نے کہا کہ وہ حملہ ہوگا تو ہم اچھا ایفریکن یونین ان کے ساتھ ہے یہ ذہن میں رکھیں اس کے پچپن ممالک ان کے پچپن ممالک کو برکس میں بھی دعوت دی گئی یہ ساؤت ایفریکہ کی طرف سے یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے یہ جو چالیس ممالک انیس ممالک نمائندگان الگ ہیں وہ پچپن ایفریکن کنٹریز کو الگ اس میں برکس ایفریکہ ایک انیشیٹیو بھی آ رہا ہے یہ جو ڈسکس ہو رہا ہے جوانز برگ میں اچھا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پھر اس کے بعد یہ کیا واقعی جنگ چھر جائے گی یا جنگ کو روکنے میں امریکن ایمبیسیڈر کا اس وقت وہاں جانا ہے دیکھیں نے یہ ڈپلومیس کتنی باز ڈپلومیسی کتنی خطرناک حالات میں ہوتی ہے کہ یہ خاتون وہاں پہ پہ پہنچی ہیں ان حالات میں جب یو ایس بیس ہے وہاں پہ جنگ کا خطر ہے وہ پہنچی ہیں وہاں پہ تو یہ اب ایک تو وہ کرائسیس دیکھتے ہیں کس طرف جاتا ہے دوسرا کرائسیس جو ہے یہ کرائسیس تو نہیں لیکن بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہے کہ یہ یہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے برکس میں کیا ہوتا ہے پوری دنیا کی نظر اس وقت یہاں پہ اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑا سیٹ بیک ہوئے رشیہ کو ان کا جو یہ جو لیونہ پچیس ان کا کریش ہو گیا ہے لیونہ پچیس اچھا لیونہ پچیس کو اگر ہم دیکھیں لیونہ پچیس کو جو انڈیا کا جو چندرہ یان تھری ہے اس سے جو کہ ابھی میرا خواہ سے دو چار دن پانچ دنوں میں جس نے لینڈ ہونا ہے چاند پہ اچھا چاند پہ تو بہت پہلے سے انسان پہنچ چکا ہے لیکن رشیہ کا جو ہے یہ کوئی سنتالیس سال کے بعد ان کا یہ تھا کہ ہم چاند پہ جائیں اور چاند پہ جب بھی جب بھی کوئی گیا ہے چاند پہ یعنی اس سے پہلے جو بھی مشنز چاند پہ گئے ہیں سب سے پہلے رشیہ گیا تھا نا اسپورٹ نے خلا میں گیا تھا وہ چاند پہ نہیں خلا میں گیا تھا اور ان کا جو ان کے جو ایسٹرونوٹ تھے وہ بھی خلا میں گئے تھے سب سے پہلے ایلی سکسٹیز میں میرے خال سکسٹی ون ہوگا رہا ہے لیکن یہ جو اس کی جو امپورٹنس ہے نا لیونہ پچیس کی چاند کے جو چاند کا جو ساؤت پول ہے ساؤت پول چاند کا جو جنوب ہے اس کا وہاں پر کبھی کوئی مشن نہیں گیا آج تک یہ لیونہ چوبیس جو ہے رشیہ نے کیونکہ اس کے یہ بڑا ایک تھا کہ جی وہاں پر جائیں اور وہاں پر کیوں جائیں وہاں پر اس لیے جائیں کہ وہ آئیس وارٹر آئیس وارٹر دو ہزار اٹھارہ میں باقاعدہ اس بات کا اعلان ہوا کہ جی چاند پر پانی مل گیا ہے یعنی آئیس وارٹر وہاں پر موجود ہے خاص طور پر کریٹرز مختلف کریٹرز ہیں تو ایک کریٹر پر ان کا پلائن تھا کہ لینڈ ہوگا وہاں سن لائٹ بھی نہیں ہے تاریخی ہے اور کبھی وہاں پر کوئی اسپیس شٹل نہیں گئی چھیک تو یہ اسپیس شٹل پہنچی اس نے پچل وغیرہ بھیجی اور وہ لینڈنگ سے پہلے وہ کریش ہو گئی بڑا ایک بڑا ڈیزاسٹر ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اور اس پر بڑی محنت تو یہ میرا خواہد انیس سو نوے کی دہائی سے محنت اس پر رشیانز کر رہے تھے اور آج یہ بھی یہ خبر آئی ان کی یہ تاس نے جو تھرڈ سلائیڈ ہے کہ لیونہ پچیس جو ہے وہ کولائیڈ ویڈ مون سرفیس ٹھیک ہے نا ان کی روسکو موس جو ان کی سپیس ایجنسی ہے انہوں نے یہ کہا تو یہ جو ہے اب یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اور یہ میں آپ کو دو ہزار اٹھارہ کا جنہوں نے دیکھنا ہو یہ فیفت سلائیڈ سپیس ڈاٹ کم پہ چلے جائیں تو وارٹ رائز کنفرم پہلی دفعہ کنفرم وہ تھا فرسٹ ٹائم یہ دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار نو سے پتہ ہے پتہ پہلی چل گیا تھا لیکن جو افیشلی ناسا کیا ہی تھی نا کہ پانی ہے چاند پر پانی اچھے پانی کا چاند پر ہونا کوئی یہ چھوٹی چیز نہیں یہ بڑی بات ہے کہ اگر پانی ہے تو کیا زندگی ہے کسی صورت میں یہ ہے نا پڑی پانی ہے تو یہ ہفتہ پاکستان کی سیاست میں ریجنل پولیٹکس میں گلوبل پولیٹکس میں ایفریکہ میں کیا ہوتا ہے یوکرین کا معاملہ اپنی جگہ اٹک گیا بلکہ آج تو میں بڑا حیران ہوا وہاں کے کچھ میڈیا کو دیکھ رہا تھا امریکہ کے تو وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ شاید یوکرین کی جنگ جو ہے وہ اگلے چار پانچ سال چلے یوکرین کی جنگ اور موسکو بھی جنگ نہیں رک رہی اور وہ انہوں نے کہا شاید سالہ سال چلے یعنی ایک عجیب سا فروزن کانفلیکٹ ہوتا ہے نا رک گئے بس رکے ہوں ہیں ادھر سے وہ بومنگ کر رہے ہیں ادھر یہ بومنگ کر رہے ہیں نیٹو کی ممبرشپ نہیں ہوئی آگے کیا ہوگا کیسے ہوگا ریسیشن میں دنیا جا رہی ہے پیسہ ہے نہیں دوسرے ملکوں کو اتنا کتنا اٹ دیں گے یوکرین کو ہوگی تو وہ ایک ایسا کرائیسس ہے جس کو جو پرولانگ ہوگیا بس قسمتی کیسے جنگ چھیڑنا ہمیشہ آسان ہوتی ہے اور آپ دیکھیں یہ جنگ چھیڑنے سے پہلے کیا تھا کیلکولیشن پیوٹین کی یہ تھی کہ یہ زلنسکی کے اقلاب بغاوت ہو جائے گی اور ختم کسہ ختم ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ وہ ریشیہ قوم اندر ریشیہ کے اقلاب اندر بغاوت ہو جائے گی اور یہ سینکشنز لگائیں گے معاشی طور پر ختم مسارہ ریشیہ وہ ریشیہ اور جناب وہ چائنہ ان کے ساتھ مل گیا گلوب میں بہت سارے نئے ملک جو ہیں وہ کھل کے ساتھ آگئے ریشیہ کے کئی نے ووٹین نہیں ڈالا ان کا آئل بکتار آ پوری دنیا میں اس کی مانگ بڑھ گئی تو وہ مذہب ہے کہ وہ پلائنز خراب ہو گئے جو پری وار تھے اور وہاں تک اب جا نہیں سکتے بلکل وہی صورتحال ہے جو ہوتا ہے نا کہ جیسے مطلب یہ تنازیات ختم یہ بھی لینڈ کا ہے نا زمین کا تنازی ہے جس کے اوپر رشیہ اپنا حق قرار دیتا ہے اور یہ وہ ایشو ہے زمین پہ تو جو تنازیات کھڑے ہوتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ وقتی طور پر جیسے کشمی تو ہے زمین سے زیادہ وہ تو زمین نہیں کہیں گے صرف وہ تو انسان لوگ لیکن یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں نا چائنا کا چائنا اور انڈیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین کا لینڈ ڈیسپیوٹ ہے کشمی لینڈ ڈیسپیوٹ نہیں ہے کشمی جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے اس میں انسان جیتے جھاکتے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے ہمارا ہم سے پوچھا جائے ہم نے کدھر جانا ہے ہم سے ہمارے ہم سے پتہ تو کریں گے ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے تو کشمیر بھی لینڈ سے نہیں ملا سکتے لینڈ بھی ہے لیکن اس سے بڑھ کے ایک انسانی علمیاں بھی ہے جیسے فلسطین میں ہے سر بلکل ٹھیک ہے ناظرین پرگرم کا وقت ختم ہوا کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مجھے اعلیٰ علی کو اجازت دی ابراہ دوستوں رشتہ دانوں گردونا واقع لوں گا سبا شہر لکھئے گا سبا شہر لکھئے گا